تو دوستو جیسے ہی سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو دوستو سب سے بڑا چیلنج رہتا ہے کہ پودوں کو مارنے سے کیسے بچائیں پودوں کی جو پتی ہیں وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پتیوں کو گرنے سے کیسے آپ بچا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو چار ایسی باتیں بتانے والا ہوں جن سے آپ سردی میں اپنے پودوں کی اچھے سے کیئر کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی پودا خراب نہیں ہوگا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو بلکل بھی میس مت کرنا تو دوستو سردی سٹارٹ ہوتے ہیں جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے آپ دھیان سے سنیے اور اسی طرح سے کیسے جو آپ کے پودے جو باہر پڑے تھے دھوپ میں پڑے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان پودوں کو آپ نے رکھنا ہے کسی سیڈ کے نیچے جہاں آپ گرین نٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو سردی میں کیا ہوتا ہے کی جو کورا ہے جو تھنڈی ہے وہ ڈریکٹ آپ کے پودوں کی اوپر پڑتی ہے تو آپ کے پودوں کی پتیاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پودوں کی پتیاں وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور دیرے دیرے آپ کے پودے خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو جتنے بھی آپ کے ایسے پودے ہیں جو آپ کو لگتا ہے جو زیادہ ہارڈی پلانٹ نہیں ہے انہیں آپ زیادہ تیز تھنڈ میں نہ رکھیں باہر نہ رکھیں انہیں آپ کسی سیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے جہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ایروکیریا کے کس ریبیس پارم کے اور سنیک پلانٹ کے منی پلانٹ کافی کس ایسے پودے ہیں جو میں نے سیڈ کے نیچے رکھے ہیں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو میرے پودے ہیں یہ ٹوٹلی میرے پودے سیڈ کے نیچے پڑھے ہیں تو سردی سے پہلے جیسے آپ کو لگے کہ ابھی سردی سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ اپنے پودوں کے اسی طرح سیڈک کے نیچے رکھ سکتے ہیں جہاں پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو آپ کے پودے خراب نہیں ہوں گے آپ کے پودے اچھے سی گروڑ کریں گے ویسے یہ ریکا وام کا پودا اگر زیادہ باہر رہتا ہے اس کے اوپر زیادہ تھنڈی پڑتی ہے تو اس کی جو پتی ہے نا وہ پیڑی ہونا سٹار ہو جاتی ہے اوپر بلیک اور براؤن کلر کے سپورٹ سانا لگتے ہیں تو آپ اسی طرح سے میری طرح بھی اپنے پودوں کو بچا کر رکھیں تو دوستو منی پلانٹ کی وارمی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی لوگوں کے جو منی پلانٹیں وہ سردی میں خراب ہو جاتے ہیں تو خراب ہونے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ جہی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام تو اپنے جہی کرنا ہے تو اب میں بات کر لیتا ہوں دوسرے کام کی تو دوستو جیسے آپ گرمی کے موسم میں پانی دیتے ہیں آپ کی ایک جو ہائیبیٹ ہے وہ بنی ہوتی ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ اسی طرح سے دیتے رہتے ہیں تو جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تھوڑی سی سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ اسی طرح سے اپنے پودوں کو پانی دیتے رہتے ہیں تو دوستو پانی زیادہ نہیں دینا پانی آپ نے ہلکا دینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گملے میں ہلکی سی نمی ہے جو وہ بنی رہے لیکن آپ نے زیادہ اوور وارٹنگ نہیں کرنی جو اوور وارٹنگ کرتے ہیں ان کے پودے خراب ہو جاتے ہیں اور فانگس بھی لگ جاتی ہے کیونکہ دوپ کم لگتی ہے سردی کے موسم میں تو جیسے دو تین ہاں اپنے کام دیان میں رکھنے ہیں اب میں بات کر لیتا ہوں جو آپ کے آرڈور پلانٹس ہیں تو دوستو جیسے جی آپ دیکھ سکتے ہیں المنڈا مسندہ ان کے علاوہ ایک زورہ جیسے سردی میں سوکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کوئی بھی پولیتھن لینی ہے آپ کوئی بھی پولیتھن لائے سکتے ہیں جیسے میں نے دیکھئے آپ نے پولیتھن سے سام کے ٹائم اپنے پودے کو کور کرنا ہے آپ سام کے سی سے سات بجے اپنے پودے کو اس طرح سے کور کر سکتے ہیں جو آپ کے آرڈور پلانٹس ہیں جو آپ کے باہر کے پودے ہیں تو دوستو کور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب رات کے سمیں تھنڈی پڑتی ہے وہ آپ کے پودے کی پتیوں کی اوپر نہیں گرتی تو آپ کے پودے کی جو پتی ہیں وہ فریس رہتی ہیں تو دوستو اسی طرح سے آپ اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں جہاں پھر آپ گرین نیٹ کے نیچے رکھیں گرین نیٹ کے نیچے بھی بڑھیا رہے گا اگر آپ کے پودے پورے باہر پڑے ہیں جہاں پر ڈھڑ سردی پڑتی ہے تو اس طرح سے آپ پولیتھن سے کور کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں زیادہ سردی سے تو دوستو یہ تین کام آپ اچھے سے کریں ہیں اگر تو آپ اپنے پودوں کو بچائیں گے اور فور نمبر پر میں بات کر لیتا ہوں فریٹی لیزر کی تو سردی کے موسم میں سردی کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے جائے دے سکتے ہیں یہ میرے پاس گوبر کی کھاد ہے تو آپ نے گوبر کی کھاد جو اچھے سے ڈی کمپوزٹ ہوئی ہوئی ہو وہ آپ نے دینی ہے آپ اپنے انڈور پلانٹ میں دے سکتے ہیں 10 گرام ایک گملے میں بارنچ کے اور آؤٹڈور پلانٹس ہیں جو باہر کے پودے ہیں انہیں میں آپ 20 سے 25 گرام دے سکتے ہیں منتھ میں ایک بار دوستو اسے کیا ہوگا کہ جو گوبر کی کھاد ہوتی ہے وہ کافی یادہ گرم ہوتی ہے اور اورگینک ہوتی ہے جس سے آپ کے پودوں کی گروت اچھی ہوتی ہے آپ کے پودے خراب نہیں ہوں گے اور دوستو یہ آپ کے پودوں کو سردی کے موسم میں ہیڑ دیتے ہیں جس سے آپ کے پودوں کی جو گروت ہے وہ پہلے سے دو گناہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سردی کے پودوں میں آپ ڈی اے پی دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ برمی کمپوشٹ بھی دے سکتے ہیں اور سردی والے پودوں کو تو آپ نے پوری ڈھنڈ میں ہی رکھنا ہے باہر ہی رکھنا ہے دھوپ میں ہی رکھنا ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سردی والے پودوں کو جو میں نے چارجے ٹیپس آپ کو بتائے ہیں وہ جوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو جو بینٹر فلاورنگ پلانٹس ہیں انہوں میں آپ نے جو ٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہے وہ جوز نہیں کرنے آپ نے صرف جو آپ کے پرمانٹ پلانٹس ہیں جو انڈور پلانٹس ہیں اور دور پلانٹس ہیں جو آپ کے پکے بہتے ہیں پرمانٹ پلانٹس ہیں انہوں میں ہی جو چار کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اچھے سے کرنے ہیں تو آپ کے جو پرمانٹ پلانٹ پلانٹس ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی کیونکہ جاتا دوستو کسٹمر کی کمپلینٹ جو آتی ہے ہمارے پاس نرسری میں وہ یہی آتی ہے جو ہمارے پکے بہتے ہوتے ہیں جو پرمنٹ بہتے ہوتے ہیں وہ سردی میں خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ چار کام اچھے سے کریں آپ کے بہتے بہتے اچھی گروہ کریں گے تو دوستو اگر بیڈیو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بائیٹ ٹیک کیار ہیپی کارنی